اسلام علیکم ناظرین کرکٹ فیور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے دگج بلے باز روز ٹیلر نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کو خیر بات کہہ دیا مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا جی ہیں ناظرین روز ٹیلر کو نیوزی لینڈ کا لیجنڈری کرکٹر مانا جاتا ہے انہوں نے اپنے اوڈی اے کیریئر کا آخری میچ نیدر لینڈ کے خلاف چار اپرل کو کھیلا روز ٹیلر نے اپنے اس شاندار انٹرنیشنل کیریئر میں 112 ٹیسٹ میچز اور 236 اوڈی اے اور 102 ٹی ٹونٹی میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی جس میں 42 اشاریہ بہتر کی اوسط سے فارمٹ میں مجموعی طور پر 18199 رنز بنائے وہ اپنے اس آخری میچ میں اپنے بچوں کے ہمراہ کومی ترانا پڑتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو گئے کافی مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ کر جاتا ہے اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز ٹیلر بھی کافی ایموشنل دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی فیملی بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روز ٹیلر کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہے روز ٹیلر کا کہنا تھا کہ اب میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتانا چاہتا ہوں شاید ان کے کیریئر کا اروج 2021 میں آیا جب انہوں نے بھارت کے خلاف ورڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ کے فائنل میں وننگ رنز بنائے اور 2019 کے ورڈ کپ کے سمی فائنل میں انڈیا کے خلاف بھی اچھی ایننگ کھیل کر نیوزیلینڈ کو فتح دلوائی ان کی سب سے یادگار ونڈے ایننگ ان کی ستائیسویں سالگیرہ پر آئی جب کامران اکمل نے ان کو ایک نہیں دو نہیں تین تین کیچ چھوڑ کر سالگیرہ کے توفے دیئے جہاں انہوں نے 2011 کے ورڈ کپ میں نقابل شکست 111 رنز کے ساتھ پاکستانی بولرز کو چاروں خانے چھت کر دیا اس موقع پر سابق پلیئرز کی دنیا کی کونے کونے سے نیک تمناؤں کی بارش ہوئی روز ٹیلر کے اس نقابل یقین کیریئر کو خراج تحسین پیش کیا جس میں گارڈ آف کرکٹ سچن ٹنڈولکر برینڈن میکولم اور گرانٹ ایلیٹ جیسے مہان پلیئرز شامل ہیں اگر آپ بھی روز ٹیلر کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا شکریہ